موسیقی ہائی ایوریون نمسکاس ہشی اکار ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ بلکو ٹک ٹاک ہوں گے اور آج ہے بدوار اور صبح کا ٹائم ہے میں یہاں پر بنا رہی ہوں ناشتہ اور دوسے بنا رہی ہوں اور دوسے سب کو پسند ہے ہمارے گھر میں سب ہی کھا لیتے ہیں اور جب کل میں نے دوپیر کو بولا اسمی کو کہ میں رات کو سامر بنانے والی ہوں تو پھر وہ کہنے لگی کہ ممہ آپ کل صبح فیس سامر کے ساتھ دوسا بنا لینا تو پھر میں نے دال اور چاول جو تھے دوپیر کو ہی کل بھی کو کے رکھ دیئے تھے اور رات کو پھر میں نے بیٹر جو تھا وہ مکس کر کے رکھ دیا تھا تاکہ وہ صبح تک اچھے سے فرمیٹ ہو جائے اور یہاں پہ ہم میں بنا رہی ہوں دوسے اور میں نے بچوں کو بھی دے دیا ہے کیونکہ یہ گرمہ گرمی اچھے لگتے ہیں ساتھ ساتھ میں ہس بننے بھی کھا لیے ہیں اور ہم میں اپنے لئے بنا رہی ہوں اور یہ دوسے میں اکثر ایسے بناتی ہوں اور یہ نارمل توا ہے جس پہ ہم چپاتی بناتے ہیں اس پر ہی بن جاتے ہیں بہت ایزلی اور اچھے بنتے ہیں اور میرے پاس نانسٹک توا تو ہے نہیں ہے جس پہ ہم دوسے بنائیں لیکن میں ایسے ہی بنا لیتی ہوں اور ایسے میرے مدر ہی لوگ بنایا کرتے تھے میں نے انہیں سے سیکھا یہ بنانا اور اچھے بھی بن جاتے ہیں اور اب یہاں پر میں بنا لکھیں پھٹا پھٹ سے اور میں بھی ناشتہ کرلوں گی کیونکہ اس کے بعد پھر میں نے جو راشن کا مگواہ رکھا تھا سامان اس کو بھی میں نے سمیٹنا ہے اور ابھی دودھ گرم کرنے والا ہے وہ میں نے رکھ دیا تھا ایسے ہی میں نے سوچا کہ چھو لو پہلے یہ ایک کام نپڑ چاہے تو اس کے بعد دودھ بھی گرم کروں گی اور ابھی میں کر لگی ہوں ناشتہ کرنے آج یہ آپ بھی کر لیجئے ناشتہ یمی سا بہت ہی ٹیسٹی سا اور یہاں پر میں آگئی ہوں ابھی پھٹ سے کچن میں اور ناشتہ میں نے کر لیا ہے اور یہاں پر میں سنبھال رہی ہوں راشن میں نے مگوایا تھا تو پہلے میرا من یہی تھا کہ جب سیلری ملے گی تو تب ہی مگواوں گی لیکن دالے والے تھوڑی سوپ کو گیرا ختم ہو گئے تھے تو پھر میں نے سوچا کہ چلو ابھی مگوا لیتے ہیں تو پھر میں وہی سمیٹ رہی ہوں ساتھ ساتھ میں کام نپڑ چاہتا ہے جلدی سے نہیں تو اگر پڑا رہے تو پھر ایسے ادھر ادھر رکھنا پڑتا ہے بار بار تو ساتھ میں میں نے دودھ بھی چڑھا رکھا ہے وہ بھی گرم ہو جائے گا ساتھ ساتھ میں ابھی یہ ہے سامان مل تو جاتا ہے لیکن تھوڑا مہنگا ملتا ہے تو لیکن کیا کریں پھر کھانا بھی تو ہے اگر ایسے نہیں لکھر آئیں گے سامان پر چلو بھی رہنے دو تو پھر مشکل ہو جائے گی تو لینا بھی پڑتا ہے لیکن یہ سب کو چاہیے بھی کہ اگر وہی داموں میں چیزیں ملے تو زیادہ اچھی رہتی ہے اور تاکہ مڈلک لاس والے جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو اور وہ بھی بھر پیٹ جو ہے وہ کھانا کھا سکیں اور ابھی جو ٹائم ہے ہو چکا ہے دو بج گئے ہیں اور میں یہاں پر بنانے لگی ہوں دلیا سوچا کہ چلو تھوڑا سا بنا لیتی ہوں اگر بچوں نے کھانا ہوگا تو کھا لیں گے کیونکہ اسبین میں چلے گئے ہیں کھا کے ناشتہ کر کے وہ بھی چلے گئے ہیں اور میرا بھی جو ناشتہ تھوڑا ہیوی ہو گیا تھا تو بنانے لگی ہوں اگر میرا بھی من کرے گا تو تھوڑا سا کھا لوں گی تو یہاں پر میں دلیا جو ہے روست کر رہی ہوں پیان میں میں نے کچھ نہیں ڈالا ہے ایسے ہی روست کرنا ہے اس کو اور جب یہ اچھے سے روست ہو جائے گا تو اس کو میں نکال لوں گی الگ برتن میں اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے وہ میں بھگو کے رکھ دوں گی دلیا کو اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے اور بھگو دوں گی اور اب یہاں پہ میں نے رکھ دیا ہے اوپر اوبرنے کے لیے اور اب یہاں پہ ایک بوائل آ گیا ہے تو اب اس کو ڈھکے رکھ دوں گی کم سے کم پانچ سات منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ تو اب یہاں پہ جو دلیا ہے وہ گل چکا ہے پک گیا ہے اچھے سے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی دودھ اور ایک بوائل آنے تک اس کو میں پکا لوں گی فلیم اس کی میڈیم ہی رکھیں گے اور ایک بوائل آ گیا ہے اچھے سے اور اب اس میں میں نے تھوڑا سا ڈال دی ہے الائچی کا پاوڈر اور ملا دی ہے چینی اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ اور اس کو ابھی مکس کر لیں گے اور ایک دو بوائل آنے تک پکا لیں گے اب یہاں پہ دلیا جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور ایک دم ربڑی کی طرح بنتا ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے اب یہاں پہ میں سرف کر دوں گی بیٹی کے لیے اور اگر آپ کو میرے آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں میری اپکمی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لیے تو ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائے اور ٹیک کیئر